بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناسٹین میاں والی ہوم ٹاؤن کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان پریش نیازی آج ایک مطب پھر سے ہم موجود ہیں اسپیکر ہاؤس میں اور ہمارے ساتھ دو شخصیت موجود ہیں سردار سبتین خان صاحب کے صاحب زادے ہیں محمد علی جعفر خان صاحب تو سر بہت شکریہ آپ کا آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سیم ہمارا پروفیشن یہ بھی ایک تو صاحب زادہ سبتین خان صاحب ہیں یہ سردار سبتین خان صاحب زادے ہیں اور دوسرا ان کا تعرف یہ ہے کہ انہوں نے ماشاءاللہ سے پاکستان کے جو میل سٹیم میں ان پر بھی انہوں نے کام کیا ہے دنیا نیوز پر یہ کام کر چکے ہیں انڈس ٹی وی پر یہ کام کر چکے ہیں پی ٹی وی ورڈ پر انہوں نے کام کیا ہے اور ان کا ہم کچھ ظاہر ہے جو بھی جو آج کرنٹ سیچویشن ہے ہم ان سے تمام ٹاپکس پر جو بھی ہیں ہم ان سے معشی لحاظ سے بات کریں گے ملک میں معشیت کی کیا صورتحال ہے اس پر ہی اپنا تجسیہ دیں گے اور اس کے علاوہ ہم نگران سیٹ اپ کی بھی بات کریں گے کہ یہ جو ابھی نگران کابینہ چل رہی ہے اس کی ہوتے ہوئے پی ٹی اے کس حد تک کامیاب ہو سکتی ہے اس پر بھی ان کے ساتھ بات کریں گے جب دور تھا جب تین روپائے ہم دیکھتے ہیں کہ دولر جو تھا تین پیسے اوپر گیا تو شہباد شریف کی جانب سے ٹویٹ سامنے آنے تجھ گئی اب دیکھیں آپ کے ڈالر مطلب کس حد تک اوپر جا رہا ہے اب کیا ہے آپ کیا کہیں گے اس میں ایسے ہے پریشے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلے تو جنرلی پاکستان ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایکنومیل ڈاون فال جو ہے وہ اسی دن شروع ہو گیا تھا جس دن یہ آرٹیفیشل طریقے سے ڈالر کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی تھی دیکھیں جو دنیا میں کسی بھی ملک میں پولٹیکل گینز کے لیے ڈالر کو آرٹیفیشلی اپنے سسٹم میں انجیکٹ کرنا اور ایکنومی میں اس کو آرزی طور پر روپے کو مضبوط کرانا یہ بڑی غلط اپروچ ہے اسے ہوتا یہ ہے کہ آپ کے جو فورن ریزارفز ہیں وہ اگزاوسٹ ہوتے جاتے ہیں پہلے بھی آپ نے دیکھا دوہزار اٹھارہ میں انتخابات سے قبل جب مفتا اسماعیل آپ کے منسٹر تھے تو اس ٹائم پہ 2018 کے الیکشن سے پہلے انہوں نے خود اعتراف کیا کہ پاکستان میں اس وقت ہر مہینے 500 ملین ڈالر اپنے ریزارفز سے ہر مہینے ری انویسٹ کیا جا رہا ہے اس روپے کو ڈالر کے اگینسٹ وہاں رکنے کے لیے کیوں کیونکہ آپ الیکشن میں داخل ہو رہے تھے آپ کی خواہش تھی کہ ڈالر 125 سے اوپر نہ جائے بٹ وہ اصل میں ہوتا کیا ہے جب آپ ایسے کرتے ہیں تو آپ کے جو فارن ریزارفز ہیں وہ اگزاست ہوتے جاتے ہیں آج آپ تین ساٹھے تین عرب پہ اپنے فارن ریزارفز کو لے آئے ہیں اگر آپ اسی طریقے سے پاہن پان سو ملین آج یہ سٹرٹیجی یوز کرتے ہیں جیسے کہ ساکھ ڈالر نے واپس آتے ساتھ کی بھی سہی آپ نے دیکھا کہ بڑے ایسے تکبر کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ابھی میرا تیارہ پاکستان کی حدود میں داخل ہوا تو وہاں سے ڈالر جو ہے وہ اس کا پیسے روپے کے مقابلے میں اس کی قدر ہے وہ کم ہو گئی لیکن یہ جو ہے نا اصل میں آٹیفیشن انجیکشن جو ہے آپ کو عرضی ریلیف تو دے ستا ہے لیکن سٹیبلیٹی نہیں دے ستا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ریزارفز مزید شرنک ہوتے ہیں آپ کا معیشت کا مزید بوجھ آتا ہے آپ نے جو بائن کرنی ہوتی ہے کیونکہ پاکستان ایک ایسی اکانومی ہے جس میں بہت زیادہ ایکسپورٹ نہیں ہے ہماری ہمارے ایمپورٹ زیادہ ہے ایکسپورٹ کم ہے تو اس کے نتیجہ تنگی ہوتا ہے کہ پھر ایک بہنگائی کا ایک توفان جو ہے وہ پاکستان مرسنہ توبستفار بہنگائی کا ٹورنیڈو جو ہے وہ آ کے ہٹ کرتا ہے جیسے کہ ابھی ہو رہا ہے اور پھر آپ ایسے پورنٹ پہ آ جاتے ہیں کہ آپ کے پاس تنخائیں دینے کے لیے یا بجلی بنانے کے لیے جو فرنس آئل استعمال ہوتا ہے اس کو خریدنے کے لیے تیل خریدنے کے لیے اس کے بھی پیسے آپ کے پاس نہیں بجھتے ہیں تو غلط غلط طریقے سے جو ہے وہ انجیکشن دینے کی کوشش کی گئے میں سمجھتا ہے اس نے معیشت کو نقصان پچھایا جہاں تک تعلق اس کی ریکاوری کا یہ ایک بڑا لانگ پروسس ہے اگر آپ کہیں گے تو میرے اس پر بھی بات کریں گے بلکہ معیشت کے حوالے سے تو پورا ایک پروگرام بھی کیا جائے تو وہ کام ہے لیکن پاکستان کو کوئی 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 فکس نہیں ہے اس کا آپ کو ایک سٹرونگ پاورفل گورنمنٹ چاہیے اور اس سٹرونگ پاورفل گورنمنٹ ایک ٹیم بھو کلر کرے اور آپ کو جا کے IMF کے ساتھ ورلڈ بینک کے ساتھ میں آپ سے پوچھوں گی کہ اب تو کوئی بینک بھی ہمیں ہمیں دیکھا جائے تو کوئی ملک بھی ہمیں اس کا بھی نہیں سمجھ رہا کہ وہ ہمیں کسی بھی قسم کی ہماری مالی امداد کرے مزید IMF نے بھی یہ کہا کہ جس کا آپ کی روپے کی قدر کم ہوگی تو ہمارا ڈالر جب اسی حد تک جائے گا اور پھر ان کو بھی فائدہ ہوگا ہمیں IMF کی شرارت کے مطابق چلنا پڑ رہا ہے اچھا جو غریب آدمی ہے ہم آسان الفاظ میں ہم معیشت کی باتیں کرتے ہیں ہم ڈالر کی باتیں کرتے ہیں تو جو ایک بچارہ اگر میں سوڈیو سے باہر جاتی ہوں تو وہ بچارہ میرا سوئپر ہے جو سفائی کرنے والا وہ کہتا ہے کہ ابھی جو آپ نے معیشت کے اوپر بات کیا وہ اتنی مشکل باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی حکومت ہمارے لئے کیا کرے حکومت کے سطح پر ہمارے لئے کیا پولیسیز مرتب ہوں ہنگامی بنیادوں پر جس کے گھر میں چولا نہیں چل رہا حکومت کو کس قسم کی اقدامات کرنے چاہیے کچھ اس طرح کی بینزین انکم سپورٹ کا ایک پروگرام رونے چلایا تھا کہ وہاں سے جا کے اب منتلی کوئی دس ہزار روپیا لے لے اس سے تو گھر نہیں چلنے والا ایک عام رکشے والا رو رہا ہے جو جس کی بچارے کی دن کی بارہ سو دہا رہا ہے وہ کیا کرے گا اس کے اوپر گممنٹ کو کون سی ہنگامی بنیادوں پر پولیسیز مرتب کرنی پڑے گی کہ اگر ایک شخص جیسے ہم دیکھتے ہیں باہر ملکوں میں میرا سوال بہت لبا ہو جائے گا لیکن کیونکہ میں اپنی عوام کے دل کی بات کر رہی ہوں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے باہر ملکوں میں ہوتا ہے جو ساٹھ سال کی عمر میں چلا جاتا ایک شخص اس کو وہاں پر ریٹائر کر کے گھر پر بٹھا دیا جاتا ہے جو ساٹھ سال کی گھرممنٹ کو ٹیکسیز دیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ساٹھ سال کی گھرممنٹ کو ٹیکسیز دیتا رہا ہوں اب میرے بیٹھ کے کھانے کی مر آگی تو ہمارے ملک میں اس طرح کی پولیسیز کیوں نہیں مرتب ہو دی کہ ساٹھ سال کے بندے کو کام کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی گھرممنٹ کو اس سطح پر کیا کرنا چاہیے دیکھیں اس میں پریشے آپ کا بشک سوال لمبا تھا لیکن ساری باتیں اس میں بڑی ویلیوبل اور بڑی لوجیکل تھیں دیکھیں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے عرض کی کہ گریش سٹرکچرنگ ریکوائیڈ ہے ہوتا یہ ہے کہ غریب آدمی پہ جو طوفان ہے سمجھ لیں ابھی یہ مہنگائی کا یہ کچھ بھی نہیں ہے جو آپ کو ابھی کچھ دنوں میں ایکسپیرینس کرنا پڑے گا اور یہ میں آپ کو بڑے افسوس سے کہہ رہا ہوں یہ بات کرتے ہوئے بڑی تکلیف ہو رہی ہے لیکن یہ ایک ریالیٹی ہے یہ ریالیٹی اس لیے کہ آپ جب کرزے لیتے ہیں کسی ملک سے تو آپ کرزہ ڈالر میں لیتے ہیں جب آپ کسی سے ڈالر میں لیں گے تو آپ نے وہ کرزہ اتارنا بھی ڈالر میں اور آپ کی جب ایکنومک کنڈیشن جب آپ کا روپے ڈی ویلیو ہوتا ہے تو آج یہ ابھی پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو دنوں میں پچاس روپے کا فرق پڑا ہے ڈالر کا جو ڈی ویلیویشن تھی وہ 50 روپیز ہوئی ہے تو اس 50 روپیز سے چار ٹریلین روپے پاکستان مزید مکروز ہوا ہے 3800 ارب 3800 ارب روپےہ پاکستان پر کرزہ پڑے ہیں صرف جب آپ لون کو پچاس روپےہ ڈالر کے ساتھ ضرب دیں گے تو آپ کا جو فرق ہے وہ چار ٹریلین کا بنے گا اب مجبوری یہ ہے کہ پاکستان ایک ایسی معیشت ہے جس کی جو آمدن ہے وہ ڈالر میں نہیں ہو نہیں ہم نے جب ٹیکسز پے کرنے ہیں ہم نے روپے میں کرنے ہیں اور وہ روپے کے ٹیکسز سے ہم نے ڈالر کا کرزہ دینا ہے ہم نے ڈالر کا مارکپ دینا ہے تو کہنے کا میرا مقصد ہے کہ یہ جو ہماری current economic condition ہے جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی یہاں پر دو تین چلیں میں آپ کو کوئی گریمیڈیز بتا دیتا ہوں جو دنیا میں پہلے مثال اس کی موجود ہے اگر تو کیا جا سکتا ہے تو سب سے پہلے تو یہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ کو ایک تگڑی ٹیم تیار کرنی پڑے گی تگڑی economic ٹیم جو آپ کے دوست ممالک سے جا کے رینگوشیٹ کرے گی ان کو کہے گی کہ ہمارے ہاتھ کھڑیں سرکارہ تو گیا تھا عمران خان کی جانب سے کہ معیشت کو تگڑا کرنے کے لیے ہم ماہر معاشیات کی ایک ٹیم تیار کریں گے اس کے بعد بھی شوکترین خان صاحب کی جانب سے یہ کہا کہ ہم نے تو دو سال تک سامج ہی نہیں آئی نہیں اس میں آپ کو اگرز کروں ایک تو شوکترین صاحب دو سال خود بھی نہیں رہے وہ تو بعد میں آئے تھے اس کے علاوہ جو پہلے آپ کو بتا ہے حفری شیخ صاحب تھے اس سے پہلے آسط عمر صاحب تھے اور ایک نومک ٹیم جو ہے بلکل وہ بھی رہے اس کا کہنے کا جو میرا پرپس ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہر بندے نے اپنی اپنی پولیسی ہوتی ہے ہر بندے کے اپنا ذہن ہوتا ہے اب آج بجے کہیں گے کہ مل ٹھیک کرو میرا اپنا ذہن ہو گا آپ کو ٹھیک کرنے کا موقع ملے تو آپ کا اپنا 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 پروچ ہوگی ہر بندے کی اپنا 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 پروچ ہوتی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تر تالو کے میں پہلے آرز کی کہ pre-structuring required دیکھیں عمران خان کے دور میں ایمپورٹ کو ڈسکاریج کیا گیا ٹھیک ہے ایمپورٹ پہ اور selective ایمپورٹ پہ تیکسیشن کی گئی خلیب آدمی کی نیسیسٹی آئی فون نہیں ہے پانچ لاکھ آفون اس کی نیسیسٹی نہیں ہے اس کی نیسیسٹی پیٹرل ہے پیٹرل لیمنات خان گورنمنٹ میں اس سے آدھے بھی تھا جہاں آج ہے اس کے علاوہ یہ باتے میں کوئی پی ٹی آئی رہنما کے طور پر نہیں کر رہا بشک میری سیاسی وابستگی ہو کی لیکن میں ایک صحافی ہوں میں آپ کو ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں اپنے اکل کے مطابق کہ آج جو بجلی کے ریتز ہیں آج جو فیول پرائسز ہیں آج پیاس 300 روپ مہنگائی کتنی آگی ہے مہنگائی ہر کسی کو ہٹ کرتی ہے مجھے بھی پتہ ہے پیاس 300 روپے پہنچ چکا ہے کیونکہ پیاس ایسی چیزیں جو ہر ہانڈی میں استعمال ہونی ہے وہ غریب کو افیکٹ کرتی ہے یہ چیزیں اگر آپ کمپیر کریں گے جو day to day necessity کی چیزیں ہیں تو آپ کو فیل ہوگا کہ مراد خان گورنمنٹ میں حالات اس سے بہت بہتر تھے اور آپ کے جو foreign reserves تھے وہ اس سے ڈبل سے بھی زیادہ تھے آج آپ ساڑھے تین عرب پر کھڑیں آپ کے پاس اگلے ڈیڑھ ماں سے زیادہ politically آپ کو survive کرنے کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اب بھی یہ 10 عرب کا بادہ کیا گیا ہے یہ 10 عرب آئے گا تو ٹھیک ہے آپ کو ایک تھوڑی سی injection مل جائے گا ایک artificial injection مل جائے گا پر آٹھ مہینے بعد پھر آپ کو ہاتھ پھلانے پڑیں گے یہ کوئی solution نہیں ہے کہ آپ جب بھی financially default کرنے والے ہوں آپ کسی سے جا کے چھے عرب چار عرب تین عرب کی امدام لائے گا اگر دیکھا جو دے وہ انہوں نے بھی بہت سی جگہوں پہ مریشہ میں نے آپ کو پہلے ایک عرض کیا آپ چھوٹی سی بات دیکھیں کہ 500 ملین میں نے کہا آپ کو کہ election سے پہلے مفتا اسماعیل نے اعتراف کیا ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں اگر کوئی finance minister خود اعتراف کرے گا کہ 500 ملین ہم ہر مہینے artificially ڈالر کو hold کرنے کے لیے مردب inject کر رہے تھے واپس تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی reserves تو already exhausted تھے تو جب عمران خان گورنمنٹ آئی تو عمران خان کے پاس کوئی فرشتر تو نہیں تھے کہ انہوں نے آتے ساتھ 10 ارہو ڈالر کٹھا کر لینا تھا ملک کا نظام چلانے کے لیے ہر ملک کے معاملات دیکھیں آپ نے oil purchase کرنا ہے آپ نے اپنی industry چلانی ہے آپ نے اپنا نظام پورے ملکی آپ نے تنخواہیں دینی ہے آپ نے budget announce کرنا ہے آپ کے پاس financial reserve ہی exhaust ہو چاہے گا آپ کس طرح survive کریں گے تو عمران خان گورنمنٹ کو بھی جانا پڑا بڑے بھاری دل کے ساتھ جانا پڑا اور اسد عمر صاحب پہلے finance minister جو پی ٹی آئی کے تھے آپ کو یاد ہو کہ پہلے 8 مہینے بھرپور کوشش کی گئی کہ IMF نہ جانا پڑے اس کے بعد خان صاحب نے قوم سے خطاب کی اور پھر کہ میں پڑے دو کی دل سے یہ بات کروں کہ ہمیں جانا پڑے گا کیونکہ ہمارے exhaust reserves جو ہیں وہ exhaust ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی quick fix نہیں ہے جو بھی government power میں آئے گی اس کو جانا پڑے گا بٹ یہاں پر میں ایک point ہے دیکھیں خریب کے لیے تو policy یہ مرتب کرنی چاہیے کہ سب سے پہلے آپ کو اپنا جو infrastructural development ہے آپ کو اس کو تھوڑی دیر کے لیے hold کرنا پڑے گا یہ جو development آپ infrastructure دیکھیں اگر ایک ملک ہے آپ اس ملک میں لوگوں کو دو وقت عزب کی روٹی کھانے میں problem ہو رہی ہے تو آپ 300 اور اپ کا metro نہیں بنا سکتے میں آپ کو یہ پڑی آپ نے اپنی ترجیحات درست کرنی ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے پیسہ کس مد میں لگانا ہے اور یہ بھی میں آپ کو بتا ہوں کہ جو یہ development ہوتی ہے یہ کوئی ہم اپنی جیب سے ہم ایسا نہیں کہ امیر ملکیں کے خود لگا رہے ہیں اسیان ڈیولپمنٹ بینک آپ کو جو فنڈ دے رہے ہیں وہ development کی مد میں جو فنڈ دے رہے ہیں وہ بھی at the end of the day اس پہ بھی سودھ لگ رہے ہیں at the end of the day آپ نے اس پہ بھی markup دینے ہیں اس کی بھی انسٹرولمنٹ ڈیو ہے تو کہنے کے مقصد ہے اس طرح کے mega projects کی پاکستان کو ضرورت نہیں ہے پاکستان کو اپنی basic ضروریات پوری کرنے کی دیکھیں بڑی قومیں جو ہیں نا وہ مشکل وقت میں بڑتی ہیں میں آپ کو آج example دوں گا ایران کی ایران نے embargo face کیا ایران نے US sanction face کی ایران کو socially isolate کیا گیا ایران کو economically isolate کیا گیا انہوں نے 20-40 سال میں اپنی industry کو اتنا develop کر لیا کہ ایران ہر چیز locally manufacture کر رہا تھا تو اگر آپ اپنی دنیا سے اپنے حالات بہتر کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے imports کو کم کریں وہ products جو import کیے جاتے ہیں ان کو locally manufacture کریں پاکستانی products کو promote کریں یہ بہت لبی debate ہے آپ یہ چھوٹے چھوٹے measures لیں گے تو سالہا سال لگیں گے معیشت کو اپنی پٹڑی پہ آتے ہوئے اس کا کوئی quick fix نہیں ہے غریب آدمی میں unfortunate کہہ رہا ہوں بالخصوص salaried class salaried class پہ بہت مشکل وقت آ رہا ہے اللہ سب کو بس حمد دے اور اللہ سب کے جو بھرم ہے وہ قائل رکھیں الہی آمین اور یہی کمائیں گے ہم اسی نوٹ پر اس پرم پروگرام کا اختدام کریں گے کہ جو غریب آدمی ہیں اس کے لیے فیلحال یہی ہوگا کہ وہ اپنی محنت کے بغبوتے پر جتنی دیر تک زندہ رہ سکتا ہے جتنی دیر تک survive کر سکتا ہے کریابی حکومتی سطح پر تو اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی نوید انہیں نظر نہیں آ رہے سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا اور ہمیں آپ نے اپنا وقت دیا ہے بات کی ہے میاں والی ہوم ٹاؤن پیج کے جتنے میں ناثرین ہیں سب نے آپ کی باتیں سنیئے بہت شکریہ آپ کا آپ تک کیلئے اتنا ہی اللہ حافظ